موسیقی آپ جبکہ ہم فلم انڈسٹری کو دیکھتے ہیں تو اس کی صورتحال بری ہے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی تخلیق کے بعد پاکستان کی فلم انڈسٹری نے پاکستان اور انڈیا دونوں پر راج کیا صرف پاکستان پر راج نہیں کیا انیس سو پچھپن سے انیس سو ستتر کا جو ٹائم تھا اس کے اندر پاکستان کی فلم کو پوری دنیا میں سراہا جاتا تھا چاہا جاتا تھا اور اس کو منپسند قرار دیا جاتا تھا نظروں کے ترازوں میں تولا جاتا تھا اس کو ویلیو دی جاتی تھی اس کو محبت سے دیکھا جاتا تھا فنکار کی عزت تھی تخلیق اپنے اروج پہ تھی عدب شائری گلوکاری فنکاری سب کا دور دورہ تھا مگر آج اس فلم انڈسٹری کا نام کوئی نہیں جانتا پاکستان کے اندر پاکستان کی فلم انڈسٹری زبو حالی کا شکار کیسے ہوئی کیسے فنکار جو ہیں وہ گلیوں پہ آگئے کھوکے خانوں پہ بیٹھ گئے چائے خانوں میں بیٹھ گئے کیسے فنکاروں نے اپنے آپ کو صرف ریسٹورنٹس تک محدود کر دیا کیسے فنکاروں نے صرف اور صرف اس ملک کے اندر اگر فلم بنائی تو وہ بدماش گجر تھی گجر کا بیر تھی اور پتہ نہیں کون کون سے گجر تھی پاکستان کی فلم انڈسٹری پہ کبھی سورن لتا کا دور تھا کبھی سبیہ خانم کا دور تھا کبھی پرویز ملک صاحب تھے کبھی حسن اسکری صاحب تھے کبھی اور بہت سے ایسے نام جو کہ میرے ذہن سے میں وہ رہے ہیں لیکن ان کا عروش تھا آج صرف دو یا چار نام ہم دیتے ہیں ایسا کیوں ہیں پاکستان کے اندر سات سو سے زائد کسی وقت میں سینما گھر تھے اور ڈیڑھ سو رہ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو عروش اور زوال کی اس داستان آپ تک پہنچ جائے گی جو صورتحال اس وقت زبوحالی کی ہے انڈسٹری کی کس طرح سے فلم انڈسٹری کا زوال ہوا کس طرح سے اس کا ریوائیول ہوگا کیا فلم انڈسٹری سے وابستہ لوگ بھی اس کے رسپونسیبل ہیں کیا حکومتیں بھی اس کے رسپونسیبل ہیں کیا پاکستان کے اندر مارشل لاب بھی اس کے رسپونسیبل ہیں یہ وہ سارے سوال ہیں جو کہ آج کے اس کٹہرے میں ہم اٹھائیں گے اور فلم کی سنت کے بہران کا الزام آج کے سنتکاروں اور فنکاروں پہ ہیں یہ آج کے کٹہرے کا مقدمہ ہے فلم بینوں کا مقدمہ فلم کے نام فلمی سنت کے نام بہت بہت شکریہ ہم اس وقت باری سٹوڈیوز میں ہیں اور اس سٹوڈیو کی داستانیں بھی آپ کو پتا ہے اس کی شہرت بھی آپ کو پتا ہے اور کبھی اس کا توتی بولتا تھا لمبی لمبی قطاریں اس کے باہر ہوتی تھی آج ہم خود اپنی آنکھوں سے اس کی زبوحالی بھی دیکھ رہے ہیں جہاں پہ سٹوڈیوز تھنڈے پڑ چکے ہیں فلم انڈسٹری سے وابستہ لوگ آج قسم پرسی کی حالت سے میں زندگی گزار ہیں میں بہت شکریہ ادا کروں گی ان تمام لوگوں کا جو کہ یہاں پہ آئے ہیں اور ان سب کا تعلق فلم سے کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے اور اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے جو کٹہرے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کو آج دفاع کرنا ہے اپنی سنت کا ان کا بہت بہت شکریہ میرے ساتھ تشریف رکھتی ہے محترمہ مسرد شاہین صاحبہ کسی تعریف کی محتاج نہیں پیس ورلڈ فاؤنڈیشن کے نام سے انجیو بھی رن کرتی ہے بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جناب آغا حسن اسکری صاحب بہت بڑے بڑا نام ہے بڑی بڑی انہوں نے فلمیں بنائی ہیں سلاخیں ان کی فلم اور اس کے علاوہ گجر کے حوالے سے بہت سے فلمیں آغازف اور آپ پہ الزام یہ کہ آپ نے گنڈاسا پاکستان کی فلم انڈسٹری کا جو ہے وہ متعارف کروایا اس پہ بھی بات کریں ان کے ساتھ جو شخصیت ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں سید نور صاحب بے تہاشا فلمیں بنائی ہیں نائنٹیز میں فلمی سنت کے ریوائیول کا کام انہوں نے کیا اور چوڑیاں مجاجن جیوہ فلم کے ساتھ ریوائیول ہوا اور بے تہاشا کامیاب فلمیں پاکستان کے اندر یہ انٹرڈیوز کرا چکے ہیں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ہماری نئی فنکارہ ہیں ادھاکارہ ہیں صلاح حسین صاحبہ ان سے بھی پوچھیں گے کہ آج کی فلم کو یہ کیسے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹے ہیں پرویز زانہ صاحب ہمارے بہت محترم یہ بھی فلمی سنت سے بابستہ ہیں اور ڈائریکٹر ہیں اور ان کی بھی بہت مشہور فلمیں جو ہیں وہ آ چکے ہیں اس سے پہلے اور اس میں ہمائیوں گجر اشتہاری گجر ببو خان اس کے علاوہ بھی بہت سی ہے جس کا آپ تارف خود کرائیں گے بہت بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا میں گفتگو کا آغاز آغاز صاحب آپ کی عمر اور تجربہ دونوں بہت ہیں اور میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گے کیا آپ responsible سمجھتے ہیں خود کو ذمہ دار سمجھتے ہیں پاکستان کے فلم بین کو ایک اچھی فلم سے محروم کرنے کے یہاں میں ان پڑے لکھے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان ویسٹرین فلمز کو کوو بوائز بھی کہا جاتا کوو بوائز فلمز بھی کہا جاتا اور آسما کوووائی کا اگر ترجمہ کریں تو وہ گجر فلم میں ہی بنتی ہے نا امریکہ کی گجر فلم میں دیکھ لیتے ہیں آپ اس میں ایک آدمی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا بھینسوں کو ہانک رہا ہوتا ہے اس فلم پہ تو آپ کچھ نہیں کہتے ہیں آپ برس ہاں برس سے دیکھتے چلے آرے ہیں اور ہماری فلم کو آپ دو سال چار سال نہیں دیکھ سکیا ہماری فلم سے آپ تنگ آگے ہماری فلم کو آپ کہتے ہیں جی گجر پہ فلم بناتے ہیں جب آپ امریکن گجر دیکھ سکتے ہیں اور آپ میں آپ کو بتلاتا ہوں انہوں نے امریکہ والوں نے کبھی اپنی اس فلم کو برا نہیں کہا انہوں نے اپنی اس فلم میں کام کرنے والے ایک آرٹسٹ کو امریکہ کا صدر بنا دیا ریگن صاحب جو تھے تو وہ آپ بولی ووڈ کو ہولی ووڈ کے ساتھ میں بولی ووڈ کو کمپیر نہیں کر رہا میں اس گجر کو کمپیر کر رہا ہوں وہ گجر گجر ہی ہے وہ یہاں دھوتی پہن کے پھرے یا گھوڑے پہ بیٹھ کے بہن سے ہانکے آپ نے دوسرا ایلیگیشن مجھ پہ لگایا ہے کہ میں نے گنڈاسا متعارف کروایا اگر یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ گنڈاسا احمد عدیم قاسمی کا تخلیق کیا ہوا ایک شاہکار افسانہ اردو عدب کا لوگ کہتے ہیں جی گنڈاسا چل گیا اور گنڈاسا سے یہ قتل و غارت شروع ہو گئی قاسمی صاحب نے اور میں نے اپنی فلم میں ناصر عدیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں ہم دونوں پڑھے لکھے آدمی ہیں ہم دونوں نے گنڈاسے کی روح کو برقرار رکھا تھا ہم نے یہ بتایا تھا کہ لوہے کا یہ پترہ جس کی اگر اس کو ایک طرف سے ٹیسٹ کرنے آگا صاحب یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے ماظرت کے ساتھ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے نہیں یہ جسٹیفیکیشن ہے نا مجھ پہ یہ ایلیگیشن ہے آپ نے اس ملک کے اندر دہشت دردوں کو پروان چڑھانے میں بھی اپنا کردار ہدا کیا لوہے کی اس پترے کو اگر آپ گول کر کے رائیفل کی نال بنا لیجئے تو اتنی ہی مولک ہے بات اندر کی نفرتیں ہیں وہ گڈاسہ بنا لیجئے یا کچھ بنا لیجئے جب تک آپ اندر کی نفرتیں ختم نہیں کریں گی انسانوں کا خون اسی طرح سے بہتا رہے گا چھیک بات ہے بہت درست بات کی آپ نے سید نور صاحب آگا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نفرتوں کو دکھانا پڑے گا لیکن اس ملک کے اندر جب سے یہ گنڈاسہ آیا اس سے پہلے تو ہماری فلم انڈسٹری میں محبت کا دور دورہ تھا اس وقت تا کتنا ٹیررزم بھی نہیں تھا کیا ٹیررزم سے پہلے ہی آپ نے ٹیررزم انٹرڈیوز نہیں کرایا فلم کے اندر نہیں ایسی بات نہیں ہے بالکل ایسی بات نہیں ہے دیکھیں فلم جو ہے یہ ریفلیکشن ہے سوسائٹی کا لیکن اس کا ساتھ ساتھ میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہاں پہ جو آگا صاحب نے نہیں کی دیکھیں دنیا میں جہاں فلم بنتی ہے اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے یہ جو آپ گجرمار کا فلم میں کہتے ہیں نا ان کو دیکھنے والا ایک بہت بڑا طبقہ ہے ٹھیک جس کے لئے یہ فلم بنتی ہے اور پروفٹیبل بزنس کہلاتی ہے ٹھیک اور اس کو دیکھنے والی موجود ہیں اور آج بھی دیکھ رہے ہیں فرق یہ پڑا ہے کہ جس قسم کی آپ فلم کی بات کر رہے ہیں وہ دیکھنے والے اپنے ڈرائنگ رومز تک محدود ہو گئے ہیں اور انہوں نے ملٹی میڈیا لگا لیا ہے اور اس پہ بیٹھ کے وہ فوران فلمز دیکھتے ہیں وہ پاکستانی فلم نہیں دیکھتے لیکن جو گجرمار کا فلم میں دیکھنے والے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی سینما میں آ رہے ہیں اور مسلسل آ رہے ہیں اور انہی کی وجہ سے جتنی بھی ہماری فلم انڈسٹی ہے وہ زندہ ہے تو کیوں کون سی ریسنٹ اگزامپل آپ کیا دیکھیں گے جس نے آئینہ جیسا بزنس کیا ہو اب تک آئینہ کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا ایسی اچھی فلم کی آئینہ کا ریکارڈ ٹوٹا ہے آئینہ کا اتنا بڑا ریکارڈ نہیں ہے جتنا بڑا مجاجن کا ریکارڈ ہے مجاجن پانچ سال چلی ہے پنجاب میں پانچ سال اور آئینہ ڈیٹھ سال چلی ہے پچھلے سال کتنی فلمیں لگیں آپ مجھے بتائیں کتنی بنی اور کتنی لگیں پچھلے سال مجھے بتائیں دھماکیں کتنے ہوئے آپ کے فلم نے بزنس تو کیا مجاجن نے کیا چوڑیاں نے کیا جیوہ نے کیا وہ بھی تو لوگوں نے دیکھی اس کے بعد یہ ٹیررزم تو بعد میں بھی شروع ہو اس وقت بھی آپ کے فلم میں لوگوں نے دیکھی تو پھر کیسے دیکھی وہ فلم میں اب اس کے طرف آجاتا ہوں ہمارے پاس اتنی فنڈنگ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی آپ جیسے لوگوں کے لیے ہم فلم بنا پائیں آپ جیسے پڑے لکھے لوگوں کے لیے دیکھیں شویب منصور صاحب کو اگر فنڈنگ ملتی ہے تو وہ خدا اور محبت خدا کے لیے بناتے ہیں اگر پرویز رانہ کو اتنا بجٹ مل جائے تو ان سے بہتر فلم بنائیں گے ٹھیک بات ہے موسیل شاہن صاحبہ آپ جس انڈسٹری سے وابستہ تھی آپ سر اونچا کر کے بات کرتی تھی کہ میں اس فلم انڈسٹری سے وابستہ ہوں مجھے بار بار یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ میرے لیے فلم نہیں بن رہے اس موشے کے اندر پڑے لکھے آدمی کے لیے فلم نہیں بن رہے اسی لئے ہم ہندوستانی فلموں کو دیکھتے ہیں آپ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں دیکھیں میرے اتنے بڑے موزز بڑے ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت رائٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بہت ہی بڑے جن کو آپ نے سٹیج سے باہر بٹھایا ہے جن سے بہت سارے آپ مزے کے سوال کر سکتی تھی اور جن کو آپ کہہ سکتی تھی کہ مولا جٹ بنانے والے آپ ہیں حالانکہ یہ تو معصوم شخص ہے جو آپ کی ذر بھی آگے انہوں نے حالانکہ ناصر عدیب صاحب سے یہ بات کروں گی نہیں نہیں ہم ان کو ہم ان کو بٹھا دیتے ہیں گندہ صاحب انہوں نے مطارف کر آیا وہ بہتر جواب بھی دے سکیں گے ماشاءاللہ بہت اچھے رہتے ہیں صاحب آپ نے گندہ سا کیوں روشناس کروایا مولا جٹ نے بڑا بزنس کیا بہت کامیاب فلم تھی وہ لیکن اس نے پاکستان کے اندر ایک اور امپریشن بھی جنم دیا کہ ہم صرف مولا جٹ پیدا کر سکتے اس کے علاوہ کچھ نہیں میں سب سے پہلے تو یہ آئیڈینس سے آپ سے اور جو لوگ بیٹھے ان سے مخاطب ہو کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں پچھلے چھ سات سال سے پاکستان فلم انڈسٹری کا ماتم اسے ہم پنجابی میں پھوڑی کہتے ہیں آپ لوگوں نے تمام چینل واروں نے بچھائی ہوئی ہے اور پوری دنیا کو یہ تاثر دیتے ہیں جیسے سے نور صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری ختم ہوگی وہاں سین میں ٹوٹ گئے فلم نہیں بنتی آپ آنے والے انڈویسٹر کے سامنے اتنی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی آنا بھی چاہے گا تو آپ لوگ نہیں آنے دیتے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری میں میں نہیں مانتا کہ کوئی بہران ہے یہ میں چھ سال سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں بہران نہیں ہے یہ آڈینس موجود ہیں جس انڈسٹری میں حسن اسکری جیسے آدمی ہو سہیر نور جیسے ڈریکٹر ہو پرویز رانہ جیسے ڈریکٹر ہو اور ان کی فلمیں سامنے چلتی ہیں اور پانچ پہ سال تین تین سال چلیں مجھے بتائیں کہ کیسے اس انڈسٹری میں بہران آ سکتا ہے بات صرف اتنی ہے کہ ایک زمین ہے اس کو کاشت کار کاشت کرنا چھوڑ گئے زمین میں حل چلاو اس میں اچھا بیج ڈالو اس میں کھاڈ ڈالو اس فصل کی حفاظت کرو اس فصل کے خریدار اس فصل کے چاہنے والے آج بھی موجود ہیں لیکن ناسی صاحب عدب کے ساتھ سارا الزام میڈیا کے اوپر تو نہیں لگایا جا سکتا میڈیا انڈپیننٹ ہوئے کچھ عرصہ ہوئے آپ کی انڈسٹری تو نائنٹیز کے بعد بلکل ختم ہو گئی ہے ہماری انڈسٹری نائنٹیز کے بعد ختم ہی دیکھیں ہماری انڈسٹری کو ایک خدر و پودی کی طرح چلنا پڑتا ہے یہ ایک یتیم انڈسٹری ہے پاکستان فلم انڈسٹری میں مجھے بات بتائیں کون سے حکومت نے کون سے صدر نے کون سے پرائیم منسٹر نے اس پر ہاتھ رکھا اگر بابڈا کو پرابلم ہوتا ہے پچاس ارب روپیہ مل جاتا ہے ریلوے کے لوگ ریلوے والے کھا جاتے ہیں ان کو پچاس ارب روپیہ مل جاتے ہیں پی آئیے اگر پی آئیے برباد ہو جاتی ہے اس کو خربوں روپیہ کا سرمایہ مل جاتے ہیں میں ابھی بات کرتی ہوں بریک لے لیتی ہوں میرا جواب رہ گیا جی آپ جواب دے دیجئے پھر بریک لوں گی یہ دیکھیں جی وہ ناصر عدیب صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا آپ بھی ان کو جواب دے سکتی ہیں میں تو خیر اس بات سے اقتلاف کروں گی کہ میڈیا کو کوئی قصور نہیں ہے میڈیا تو چلے آج ہمیں ڈیبیٹ میں تو لے کے آگیا سامنے تو لے کے آگیا ورنہ تو ہم لوگ سامنے بھی ہماری بات بھی سامنے نہیں آسکتی اس ملک کی حکومتوں نے سب کچھ تباہ کر دی ہے ریلوے کو بھی پرائیویٹ آئیز کر دیں وابڈا کو بھی کر دیں پی آئیے کو بھی کر دیں اور پاکستان فلم ڈسٹی کو بھی آزاد کر دیں کہ انہوں نے سیاست کے نام پر نیو ڈیگ میں سیاست دان بٹھا دیئے سینسر بورڈ میں سیاست دان بٹھا دیئے درست بات ہے ٹھیک ٹھیک بات مجھے یہ بتایا جائے کہ فلم ڈسٹی کیا کتابوں میں پڑھ کے آتے ہیں کہ شوٹ کیسے لیا جاتا ہے کہانی کیسے لکھی جاتی ہے ان کو جنہ سیاسی بنیادوں پر یہ پڑھ کے آئے ہیں سارے جھوٹے گریجوئیٹ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں شوٹے افسر بیٹھے ہوئے جھوٹی ڈگریاں لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہماری فلم ڈسٹی کا جب تک سینسر بورڈ نیو ڈیک اور تمام جو ادارے ہم سے متعلقہ ہیں ہماری لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیا جائیں گے یہاں بھی بہت سارے ٹیلنٹ بیٹھے ہیں ان کو دیے جائیں اگر بہت دور بھی جاتے ہیں سینل محورت تک چلیجے لیکن مسئلہ صاحبہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد سے اب تک چالیس سال تو فوجی حکمرانوں نے اس ملک کے اندر حکمرانی کی ہے سب حکومت کا قطور ہے ہم فلم سے سیاست کو نکالنا چاہتے ہیں اور میڈیا کے ہم شکر گزارے ہیں میرا اس کو صرف عزرائے تفنن لیا جائے کہ ہم فلم سے سیاست کو نکالنا چاہتے ہیں یہ نکالے نا اس وقت چیئرمین سنسر بورڈ کیوں سیاست دان بیٹھا ہوا ہے اس وقت جو ہے جو منسٹر کلچر کا منسٹر وہ کیوں سیاست دان بیٹھا ہوا ہے کس کو ہونے چاہیے آسما صاحبہ منسٹر کس کو نکالنا چاہیے منسٹر ہونے چاہیے منسٹر ہونے چاہیے اندسٹی میں ٹیلنٹ کم ہے آسما صاحبہ اندسٹی سے دیکھیں انڈیا میں سنسر بورڈ کی چیئرمین پہلے شرمیلہ ٹی گھور تھی ٹھیک ہے بعد میں امام آلی تھی وہاں منسٹر کلچر کا دیکھ لیں فیلم انڈسٹری سے ریلیٹیڈ ہے دو دفا ہمارا سینما آنر رہا دو دفا ہمارا پہ سٹوڈیو آنر رہا تو فیلم انڈسٹری سے ریلیٹے سیاست کو لائیں گے تو ہم سیاست پہ بات کریں گے یہ ہمیں پورا ہاتھ ہے بہت 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 ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد واپس آئیں گے بات کریں گے کہ کس طرح سے تباہ حالی ہوئی اور آگے کیا کرنا ہے اپنی آڈینس سے بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک ملتے ہم بریک کے بعد سلمان خان میں شرٹ اتارتا ہے ہمارے لوگ کلیپ کرتے ہیں کیوں کلیپ کرتے ہیں شان شرٹ اتارتا ہے کہتے ہیں جب بغیرت لوگیں تھڑی ماہ پہ نال بیٹھی ہیں